بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از عاطف افضل اور ورڈ پریس کی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو ہیں وہ ہم تھیمز کے بارے میں دیکھیں گے ورڈ پریس میں تھیمز کیا ہوتی ہیں اور کیا کردار ہے ورڈ پریس میں تو تھیمز جو ہیں وہ بہت ہی ضروری چیز ہے آپ اپنی کوئی بھی ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا بلوگ بنا رہے ہیں تو آپ کو جس ٹاپک کے اوپر بلوگ بنا رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ تھیم جو ہیں وہ چوز کرنی پڑے گی تو اس کے لیے بہت سی تھیمز جو ہیں وہ ہمیں ورڈ پریس پر فری آف کورچ دی بھی گئی ہیں اور پروفیشنل تھیمز کے لیے بھی بہت سی ویب سائٹ جو ہیں وہ مارکٹ میں انٹرنیٹ پر آویلیبل ہیں جہاں سے آپ اپنی مرضی سے جو ہیں وہ تھیمز پرچیز کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ جس ٹاپک کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں جس وہ انٹرٹینمنٹ ہے یا اسلامک ہے یا بلوگنگ کے حوالے سے ہیں یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو ہیں وہ آپ تھیمز جو ہیں وہ نیٹ سے فائم بھی کر سکتے ہیں اور جو ورڈ پریس کی تھیمز کی اوپچنز ہیں جو فری می دی گئی ہیں وہاں سے بھی آپ جو ہیں وہ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ پہلے تو دیکھتی ہیں کہ ورڈ پریس کی جو تھیمز ہیں ان کے بارے میں تو یہاں پر میں گوگل اوپن کرتا ہوں تو گوگل میں میں سرچ کرتا ہوں تیمز کے بارے میں ورڈپریس تھیمز جوہیں میں سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر ایک جو لنک ہے wordpress.org آگے آجاتا ہے تھیمز کے نام سے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک بریکٹری ہے جہاں پر کافی ساری ورڈپریس کی تھیمز جوہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں لیکن ہم یہاں سے یہاں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی ورڈ پریس میں تھیمز کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں مین ایڈوین پینل سے بھی ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم فیل وقت یہاں پر ایڈوین پینل میں جاتے ہیں یہاں پر ہماری ویب سیڈ اوپن ہے اس وقت جو ڈیفالٹ تھیم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے بلکل سیمپل سے یہاں پر تھیمز لگائی گئی ہے ہم اس کو چینج کریں گے آج wp-admin کے نام سے ہم ایڈوین پینل کے پیج کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنا ایڈوین کا یوزر نیم اور پاسورٹ دیتے ہیں اور پھر اس میں تھیمز دے ہیں وہ کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تھیمز بہت امپورٹرٹ ہوتی ہے اس کو آپ بہت ہی یوزر فرینڈلی جو ہیں وہ اپنے یوزر کے لئے بنائیں گے کیونکہ بھی جب بھی یوزر آپ کا ویب سائٹ پر آتا ہے تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس نے آپ کی ویب سائٹ کی تھیم دیکھنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا first impression is last impression آپ اپنی تھیم سے ہی اس کو impress کریں گے اگر جتنی اچھی تھیم آپ وہاں پر دیں گے اتنا ہی وہ یوزر جو ہیں وہ وہاں پر آپ کو ویب سائٹ پر زیادہ دیر رہے گا اگر کوئی ایسی تھیم وہاں پر آپ نے چوز کی گئی ہے کہ بھی وہ بہت ساری چیزیں اس کو ایک دم سے سامنے آگئی ہیں بہت سی ایڈز وہاں پر آپ ڈسپلے کرنے ہیں تو وہ یوزر جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوگا اور وہ زیادہ دیر آپ کی سائٹ کے اوپر نہیں رہے گا تو یہ ایسیو کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھی آپ نے اپنی کسی بھی ٹاپک کے اوپر جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں تو تھیم جو ہیں وہ آپ نے جو سیلیکٹ کرنی ہے وہ بہت ہی اچھی تھیم ہونی چاہیے سیمپل ہونی چاہیے جس میں یوزر جو ہیں وہ آرام سے اپنے جو ہیں جو چیز اس کو چاہیے وہاں سے وہ فائنڈ کر سکے تو ہم آتے ہیں جی تھیمز میں تو اپیرنس میں ہم جب جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھیمز کی ایک آپشن نظر آتی ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہم تھیم کے پینل میں آ جاتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈیفالٹ تھیمز ورڈ پریس کی انسٹال ہیں تو اس وقت جو ایکٹیو تھیم ہے وہ یہ والی تھیم ایکٹیو ہے اگر ہم کوئی دوسری تھیم جو ہیں وہ یہاں پہ لگانا چاہیں تو ان کو بھی یہاں سے ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں خیر ہم جو ہیں اس میں ایک نیو تھیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کس طرح کریں گے ایڈ نیو کا بٹن یہاں پہ بھی ڈسپلی ہو رہا ہے اور یہ نیچے جو ہے ایڈ نیو تھیم کا بٹن یہاں پہ بھی ڈسپلی ہو رہا ہے تو میں جو ہے اس بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو ہمیں ایک جیسے ہی ہم پلگنگز کرتے تھے سیم اسی طرح پلگنگز کی ڈیکٹری تھی اسی طرح تھیم کی بھی ڈیکٹری ہے تو تھیمز بھی بہت زیادہ یہاں پہ دی گئی ہیں یہاں پر ہمیں اپلوڈ تھیم کی اپشن بھی ہے جو ہم نیٹ سے فائن کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کر کے بھی جو ہیں وہ ہم اپنی تھیم جو ہیں وہ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور تھیم سے ریلیٹڈ جو ہیں ہم اگر اپنی خود سے تھیم بنانا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں ورڈ پریس کی تھیم سے ریلیٹڈ جو کورس ہیں وہ بھی ہماری ویڈ ہپو ڈاٹ کوم کی شاپ پر اویلیبل ہے تھیم آپ خود سے کس طرح کر سکتے ہیں وہ بھی آپ وہاں سے اس کا کورس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیل وقت جو ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمیں مزید آپشنز کیا ملتی ہیں ہمیں فیچر تھیمز کچھ یہاں پر دی گئی ہیں ان سے ہمیں کوئی بھی تھیم جو ہیں وہ ہم چوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں ہم یہاں سے پاپولرز کی پٹن پر کلک کرتے ہیں تو کچھ پاپولر تھیمز یہاں پر ڈسپلی ہو جائیں گی پھر لیٹرس آ جائیں گی یہاں پر تو یہاں پر مزید آپشنز آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد لیٹرس پہ ہم کلک کریں تو ہم آپ لیٹرس تھیمز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہاں پر ایک آپشن نظر آ رہی ہے ہمیں فیچر فیلٹر کی یہ ایک بہت زبردرست آپشن ہے فیچر فیلٹر کی اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر سرچ تھیم کی آپشن یہاں پر نظر آ رہی ہے یا سرچ بار میں آپ جو ہے اپنی کوئی سی بھی تھیم جو ہے یہاں سے سرچ کٹ سکتے ہیں جیسٹ لائک میں کہتا ہوں جی مجھے جی ہے وہ پنک تھیمز جو ہے وہ چاہیے تو میں پنک جو ہے کلڑ سے ریٹر جو ہے وہاں پر سرچ کرتا ہوں تو یہاں پر جیسٹ پنک پنک ٹچ ٹو اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مجھے کچھ تھیمز یہاں پر ڈسپلی ہوگی اوکے اب ہم فیٹر فیلٹر میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس کیا اپشنfs ہیں یہ فیٹر ایمیجز میں ہمیں بہت فیلٹر میں بہت اچھی اپشنز ملتی ہیں یہاں پر ہمیں همیں سرچ کرنے سے ریلیٹڈ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس کلر میں IRAپ میں چاہیے ہم یہاں پر جی مثال کے طور پر ہمیں ریڈ کلر میں چاہیے سیلور میں چاہیے وائٹ میں چاہیے ییلو میں چاہیے یہ تمام option یہاں پہ موجود ہیں مجھے blue color میں theme چاہیے تو میں blue کے اور چیک کر دیتا ہوں اس کے بعد layout جو ہیں وہ theme بہت زبردار تاں layout بہت اس میں ہوتے ہیں جی وہ ہمیں کس میں چاہیے fix layout میں چاہیے flute میں چاہیے responsive میں چاہیے ہمیں responsive میں چاہیے responsive themes جو ہیں وہ آپ use کریں گے responsive themes کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں responsive theme میں آپ کو سمجھانتا ہوں پہلے میں اپنی website open کرتا ہوں ویڈ ہپو ڈاٹ کوم ویڈ ہپو ڈاٹ کوم کو میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز جو ہے اوپن ہوگی ویب سائٹ جو ہے وہ میرے لیپ ٹاپ میں اب ریسپونسیف تھیم یہ جو میری تھیم لگی ہوئی ہے یہ ایک ریسپونسیف تھیم ہے ریسپونسیف تھیم کیا ہوتی ہیں میں اگر اس کو موبائل میں اوپن کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی ری سائز ہو جائے گی موبائل کے حساب سے اگر ٹیب میں اوپن کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی ٹیب میں جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں سے میں اس کا سائز چھوٹا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں مثال کے طور پر اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے اس کا سائز ری سائز کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ویب جو ہے وہ آٹومیٹکلی یہاں پر خود پا خود جو ہے وہ ری سائز ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی یہاں پر ری سائز ہوگی اس کی جو ہیں ریسینٹ پوسٹیں جو ہیں وہ یہاں پر آنی شروع ہو گئی تو یہ ایک ریسپونسیف تھیم جو ہیں کی مدد سے ہی آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے ریسپونسیف ٹیمپلیٹس جو ہیں یا تھیمز جو ہیں وہ آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ اپنے موبائل پر بھی جب بھی وہ ویب سائٹ اوپن ہوگی یا ٹیپ پر اوپن ہوگی تو وہاں پر بھی وہ ری سائز ہو جائے گی تو یہ ایک اچھی آپشن ہے اس حوالے سے ہمیں کولم کتنے چاہیے ہیں کولمز کیا ہوتے ہیں کولمز یہ ہوتے ہیں کہ بھی سائٹ بار وغیرہ میں ہمیں جو کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہیں وہ کتنی چاہیے ہوتی ہیں سائٹ بار آپ کی کتنی ہونی چاہیے تو میں یہاں پر تری کولم تھیمز جو ہیں وہ چوز کر لیتا ہوں تو تری کولم میں مجھے چاہیے اس کے بعد لیف سائٹ بار رائٹ سائٹ بار کے اوپر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر میں سرچ کرتا ہوں کہ مجھے چاہیے جی کسٹم بیک گراؤنڈ والی تھیم چاہیے پھر کسٹم کلر میں سلیکٹ کر سکوں کسٹم میں منیو سلیکٹ کر سکوں جو ہے ان سے ریٹڈ کوئی سے بھی آپ یہاں سے جو ہے وہ سرچ ان کو پر آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ اپلائی فیلٹر کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم اپلائی فیلٹر پر کلک کرتے ہیں تو جو جو ہم نے سلیکشن کی تھی جن کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اس حساب سے ہمیں یہاں پر مزید تھیمز جو ہیں وہ یہاں پر نظر آگئی یہ والپر پر ریلیٹڈ تھیمز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ ٹاپک یوز کر رہے ہیں اسی حساب سے جو ہیں وہ آپ کو تھیم مل جائیں گے اوکے جی یہ بلو کلر کی تھیم ہے اس تھیم کو میں ایکٹیو کرنے سے پہلے اس کو میں پرویو کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو کسی بھی تھیم کے اوپر جاتے ہیں تو ایک پرویو اور انسٹال کا بٹن آپ کے سامنے اس پلے ہو جاتا ہے تو میں اس کو پرویو کرتا ہوں جی اس تھیم کو میں پرویو کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے ٹھیک لگتی ہے یعنی جی بلکل جی یہ تھیم جو ہے وہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے تو میں جو ہے اس تھیم کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ انسٹال کے بٹن پہ بھی کلک کر سکتا ہوں یا بیک جا کر سیمپل وہاں سے بھی اس کو جو ہے میں سیٹ کر سکتا ہوں تو فیلال یا میں یہاں پر کراس کرتا ہوں اس کو اور یہاں سے ہی میں اس کو انسٹال کرتا ہوں انسٹال کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں میں اس تھیم کو میں انسٹال کرتا ہوں تو لائف پرویو اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ کیسی لگے گی اس تھیم میں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا سیمپل یا یہاں پہ آپ اس کو ایکٹیو کر دیں تو میں لائف پرویو جو ہے وہ رائٹ کلک کر کے جو ہیں وہ یہاں پر دیکھتا ہوں ایک نیو ٹیپ میں کہ ہماری ویب سائٹ اس تھیم کے حساب سے جو ہے وہ کیسی لگے گی پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو ایکٹیو کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری تھیم جو ہے کچھ اس طرح ڈسپلے ہوگی مزید اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے ویڈگٹس بغیرہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ہم نیکسٹ کلاسز میں تو یہ ایک سیمپل بلوگنگ کے لیے ایک اچھی تھیم لگ رہی ہے مجھے اگر ہم اس کا بیک گرونڈ کے اوپر کلک کریں تو بیک گرونڈ کلر بھی ہم اس کا یہاں سے چینج کر کے چک کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اس وقت یہ ہے کہ میں گرین کلر چاہتا ہوں تو میں گرین کر کے اس کو جو ہے وہ اوکے کر دیتا ہوں بلکل جو میں چینج جو ہے وہ کر دیتا ہوں فیل وقت جو ہے میں یہاں سے اس کو سیو این ایکٹیو کر دیتا ہوں تو یہ جو چیز ہے ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کی تھیم جو ہے وہ یہاں سے چینج ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ وہ تھیم یہاں پر آگی پہلے تین تھیمز تھی اب یہ چوتھی تھیم یہاں پر آپ کے سامنے ڈسپلی ہو گئی تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایکٹیو تھیم ہے باقی جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے اب جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ بھی ہم یہاں سے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے اب ڈسپلی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ یہ ایک اچھی تھیم ہے مجھے تو بہتر لگی ہے تو یہاں پر جو ہے ہم اپنی تھیمز کے حساب سے جو ہے وہ ہم کام کر سکتے ہیں تو تھیم میں لوگو وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں ایڈ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں مزید جو ہے ہم تھیمز کی اوپشنز میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس کو یہاں پھر کسٹومائز کا جو ہے وہ اوپشن نظر آ رہا ہے کسٹومائز پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس کافی ساری اپشنز اس میں مجود ہو گی اس کی مدد سے جو ہیں وہ ہم چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں سے آتے ہیں سائٹ ٹائٹل اور ٹائگ لائن کے اوپر سائٹ ٹائٹل میں اس وقت یہ لگا ہوا ہے تو ہم اس سائٹ ٹائٹل کا جو ہیں وہ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکس کو تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اور ٹائگ لائن میں اگر ہم کچھ اور چیز ایٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس طرح کرتا ہوں یہاں پر کر دیتا ہوں ویڈ ہپو جو بھی آپ کا لوگو ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ جو ہیں لرن ویڈ ویڈیوز اوکے میں یہاں پر جو ہیں اس کا یہ کر دیتا ہوں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے بعد اگر آپ اس کو نا ہے جو ہیں وہ انچیک کر سکتے ہیں اگر آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں نیچے ٹیکس کو تو آپ اس کو انچک کر کے ہائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ تھیمز کی اوپشنز میں جا کے کسٹومائز میں جا کے آپ کو بہت ساری اوپشنز جو ہیں وہ یہاں پر مل جائیں گی جو آپ یہاں پر لوگو جو ہیں وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھیمز کی اوپشن میں آپ کو لوگو بھی مل جائے گا کہ بھی آپ لوگو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا کوئی گرافیکلی لوگوں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس کام میں کر سکتے ہیں خیر اس کے بعد وہ ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ہیڈر امیج کے حوالے سے یہاں پر آئیں تو یہاں پر کوئی بھی ہیڈر امیج یہ کچھ سائز بتایا گیا ہے امیج کا اس سائز کے مطابق وہ ہم اپنی امیج کو یہاں پر ہیڈر میں ہیڈ کر سکتے ہیں تو میں اس سائز کے مطابق کوئی امیج جوگل سے فائنٹ کرتا ہوں فیل وقت میں نے کوئی ایسی امیج بنائی نہیں ہوئی جو میں لوگوں کا یہاں پہ سائز دے دیتا ہوں اس سائز سے ریلیٹڈ جو ہیں مجھے تین چاہیے یا میں کہہ دیتا ہوں وال پیپر سائز ہمارا یہ ہونا چاہیے اوکے فیل وقت جو ہیں وہ ہمیں کچھ اس طرح کی مل رہی ہیں ایک سو چاریز میں دو سو پچاس ہمیں پھر اس کو ری سائز کرنا پڑے گا تو صرف چیک کرنے کے لئے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ہیں اس پکچر کو میں اوپن کرتا ہوں اور ایک جو ہیں گوگل میں ری سائز کی آپشن جو ہیں اس سے میں اس کو ری سائز کرتا ہوں اب جو ہیں ری سائز ایمیج آن لائن جو ہیں میں اس کو کھلتا ہوں اور پک ری سائز پک ری سائز ڈاٹ کام پر جاتا ہوں اور اس پکچر کو جو ہیں میں ری سائز کرتا ہوں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے جو ایمیج ہے وہ ہم اس کو ری سائز کرتے ہیں یہ کچھ پروفیشنل تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ بھی ہم سمپل کام کام کے لیے کہ وہاں پہ یہ کس طرح لگے گی تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہیں ہم اس کو ری سائز جو ہیں وہ ہم یہاں پہ کریں گے اس کو لیں جی یہاں پر ہمارے پاس اپشن آ گئی ہے کہ کسٹم سائز جو ہیں وہ ہم دینا چاہیں گے ہمارا جو کسٹم سائز ہے وہ کیا ہے جی تیرہ چالیس اور دو سو پچاس اوکے ویرت جو ہیں وہ تیرہ چالیس ہونی چاہیے اور یہ جو ہائٹ جو ہیں دو سو پچاس ہونی چاہیے اوکے تو یہ جو ہے ہمارا فائنل جو ہیں وہ ریزلٹ ہے اور اب جو ہیں وہ ہم اس کو ہمیں کس میں چاہیے جی پیک میں چاہیے بیٹر میں چاہیے یا ہم ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہیں وہ ہم اس کو ڈن کر دیتے ہیں ری سائز کرتے ہیں تو یہ پکچر جو ہیں وہ ہمیں ری سائز ہوکے مل جائے گی اور ہم اس کو سیو ٹو ویو ایمیج کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ری سائز ہوگی تو اب جو ہیں وہ ہم اس کو سیو کرتے ہیں سیو ٹو ڈسک تو آپ جو ہیں اس سائز سے ریلیٹڈ جو ہیں کوئی بھی اپنا بینر وغیرہ بنا کے آپ لگا سکتے ہیں میں تو صرف ایکزیمپل کے طور پر یہاں پہ آپ کو یوز کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ابھی اس سائز میں ایمیج جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوگی ہیڈر جو ہیں یہ ہیڈر اس کو ہم بولتے ہیں اس میں یہ ایمیج جو ہیں وہ ہم لگانا چاہیں گے اپنا بینر بنا کر تو ایڈ نیو ایمیج اور میں اپلوڈ کرتا ہوں ہم نے ڈانلوڈ کے فولڈر میں یہ جہاں وہ ری سائز ہو کے آگی ہوگی سیلیکٹ فائل کیا پرابلم آ رہی ہے اوکے اب جو ہیں میں ڈانلوڈ میں جاتا ہوں اور یہاں سے یہ ری سائز والی ایمیج جو ہیں وہ میرے پاس آگی اب جو ہیں میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کیا سیمپل میڈیا کی کلاس میں آپ جائیں گے تو آپ کو اس بارے میں جو اپلوڈنگ ہے اس کے حوالے سے تمام اوپشنز مل جائیں گے سیلیکٹ اینڈ کروپ اور کروپ ایمیج اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز کروپ یہاں سے بھی کرنا چاہئے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن فیل وقت میں اسی طرح ہی اس کو رہنے دیتا ہوں اور کروپ ایمیج کو کر دیتا ہوں یہاں پر لیں جی یہ ہمارا بینر جو ہے وہ یہاں پر ایڈ ہو گیا اب جو ہیں ہم اس کو سیو اینڈ پبلش کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ بینر جو ہے وہ ایڈ ہو گیا تو اس میں اگر ہم بینر کی جگہ ہم کوئی اور چیز بھی جو ہے یہاں پر لگانا چاہیے تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ ہم آجتے ہیں بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ ہمارا یہاں پر کلک کرتے ہیں کبھی کوئی ایمیج کوئی بیک گراؤنڈ لگانا چاہیے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہم جو ہیں یہاں پر بیک گراؤنڈ کا کلر دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس کلر میں چاہیے تو میں اس کلر کو سکلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جوہے میں یہاں پر بیک گرونڈ کی پوزیشن وغیرہ جوہے کچھ دینا چاہیں سکرول ڈاؤن لگانا چاہیں فکس لگانا چاہیں وہ آپ یہاں پر لگانے کے بعد اس کو سیو اینڈ پبلش کر دیں اوکے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ویڈ گیٹس میں ویڈ گیٹس میں ہمارے پاس کیا آپشنز آ جاتی ہیں ویڈ گیٹس میں سائیڈ بار آ جاتا ہے بھی ایڈ ویڈ گیٹس جوہے وہ سائیڈ بار میں جوہے وہ ایک ویڈ گیٹس لگا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم مزید جوہے اور پھر اس کے ویڈ گیٹس میں جا کے اس کو دیکھیں گے کل وقت ہم یہاں پہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جی ہماری تھیمز کی کچھ آپشنز جو تھیں وہ ہم نے اس کو سیٹ کی سٹیک فرنٹ پیج اگر اس فرنٹ پیج بنا رہے ہیں کہ آپ نے فرنٹ پیج رکھنا ہے یا اس میں آپ کو جوہے مزید جوہے وہ پوسٹ کا سسٹم رکھنا ہے لیٹس پور سامنے آئے یا ایک ہی پیج رکھنا ہے تو فیل وقت جوہے ہم لیٹس پوسٹ کے اوپر ہی کام کرتے ہیں سٹیٹک پیج جوہے وہ ہم سلیکٹ نہیں کرتے اس کے بعد تھیمز آپشن میں میں مزید آتا ہوں اور یہاں پہ جنرل سیٹنگ آ جاتی ہے اس کی لیپ سائیڈ بار رکھنا ہے یا رائٹ سائیڈ بار رکھنا ہے یہ رائٹ میں آپ کو آرہا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ رائٹ میں ایک سائیڈ بار آرہا ہے یا لیفٹ میں رکھنا ہے تو میں فیل وقت رائٹ میں ہی رہنے دیتا ہوں لیفٹ میں نہیں چاہیے مجھے اوکی اس کے بعد جوہے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ہیڈر کونٹنٹ میں ہم آتے ہیں ہیڈر کونٹنٹ میں یہاں پہ سرچ بار کا ایریا اگر آپ لگانا چاہیں یہاں پر جو ہیں وہ سرچ کا لگانا چاہیں یا سوشل لنکس لگانا چاہیں تو میں یہاں پر سوشل لنکس کو سلیک کر دیتا ہوں تو یہاں پر جو ہیں وہ سوشل لنکس جو ہیں وہ یہاں پر ایڈ ہو جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اپینس میں جا کر جو ہیں وہ اس کو منیج جو ہیں وہ کریں تو فیل وقت جو ہیں وہ ہم یہاں پر سرچ بار بھی لگا لیتے ہیں کہ بھی سرچ میں کیا آئے گا تو یہ دیکھیں سرچ بار یہاں پر ایڈ ہو گئی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم آتے ہیں پوسٹ سیٹنگ میں شو فل پوسٹ شو اور یہاں پر آگے ڈسپلی فیچر ایمیجز وہاں پر آئیں ٹھیک ہو گیا جی اور کافی ساری اپشنز جو ہیں وہ آپ کو تیم سے ریلیٹڈ ملتی ہیں فیچر کنٹنٹ میں آپ کو فیچر کنٹنٹ کا اب لگانا چاہیں گے ٹھیک ہے جی اور پورٹ سلائیڈر میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں پورٹ سلائیڈر ہم نہیں لگانا چاہتے تو پرو ورجن پرو ورجن ہمیں پرشیز کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم یہاں سے اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہ اب جو ہیں وہ ہم اپنی سائیڈ کو اگر ہم ڈسپلی کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ایڈ ہوگا تو یہ دیکھیں آپ کی سائیڈ جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ویڈ ہیپو اور اس کے بعد یہاں پہ سرچ بار آگیا اور یہاں پہ جو بھی آپ نے ہیڈر لگایا وہ یہاں پر ہیڈ ہو گیا تو اس کو رموو کرنا چاہے آپ رموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مجھو کچھ اچھا نہیں لگ رہا جی اب اس کو ہم پروفیشنل بنائیں گے تب تو یہ کافی بہتر لگے گا کیونکہ اس کا سائیز بغیرہ جو ہم نے وہ سیٹ کیا ہوگا اور اپنی تھیمز کے مطابق جو ہیں وہ اس میں ہم نے سیٹ کیا ہوگا اس میں ہم جاتے ہیں جی بیک اور یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں ہائیڈ ایمیج اور سیو اینڈ پبلش کر دیتے ہیں اور اب جو ہیں وہ ہم اپنی تھیمز میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے رموو ہو گیا اور یہ ہماری کچھ تھیمز جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہ تھا تھیمز ہم تھیمز جو ہیں وہ اپنی تیار کرتے ہیں اور ہم جب پروڈیکٹ سیکشن میں آئیں گے جہاں پہ ہم پروڈیکٹ بغیرہ جو ہیں وہ تیار کریں گے اس میں ہم بقاعدہ جو widhippo.com کی یہ جو themes جو ہیں وہ ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے اس theme سے related جو ہیں وہ ہم تمام projects جو ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم discuss کریں گے کس طرح لوگوں کے احمد یہاں پر لگایا جاتا ہے کس طرح یہ add یہاں پر لگائی جاتی ہے کس طرح یہ links یہاں پر لگائی جاتے ہیں یہ جو ہیں وہ ساری options جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ بھی ہم یہ چیز جو ہیں وہ menu bar میں یہ کس طرح add کر سکتے ہیں اور right side پر جو ہیں یہ side bar کو کس طرح کر سکتے ہیں latest post جو ہیں وہ کس طرح کر سکتے ہیں یہ professional theme ہے اس themes کے related جو ہیں وہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک اپنے پروجیکٹ میں complete کریں گے کہ بھی اس theme کو ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو کریں گے اس کے علاوہ project section میں ہم اس theme کو select کریں گے اس کے علاوہ ایک weڈیو بیس ویب سائٹ جو ہے اس کو ہم کس طرح تیار کریں گے اس کے بارے میں بھی ایک theme جو ہیں وہ проект تیار کریں گے course کے end میں تو یہ ساری project جو ہیں وہ کافی سارے میں نے پروجیکٹ سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں اینڈ میں پروجیکٹ جو ہیں وہ تیار کریں گے اور پوری پوری مکمل جو ہیں وہ سیٹنگ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی جائے گے فیل وقت جو ہیں وہ آپ کو تھیمز کے بارے میں یہ کلاس بتائی جاری ہے کہ تھیمز کیا ہوتی ہیں ان کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں یہ تو تھا آٹومیٹک طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ آپ سیمپل ہی تھیمز میں سرچ کرتے ہیں یہاں پہ میں ڈیش بورڈ میں آتا ہوں واپس کس طرح ہم تھیمز جو ہیں وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ تھیمز کو ہم سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کس طرح کرسٹومائز کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا میں دوبارہ تھیمز کے سیکشن میں جاتا ہوں اور اب جو ہیں وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی ہم اپلوڈ جو ہیں وہ کس طرح تھیمز کو کر سکتے ہیں تو سیمپل جیسے ہی پلگنگ کے سیکشن میں ہم پلگنگ کو اپلوڈ کرتے تھے اور سیمپل اس کو انسٹال کرتے تھے تو یہاں پہ اپلوڈ تھیم آرہا ہے تو اپلوڈ تھیم کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ چوز فائل چوز فائل میں سے آپ کلک کر کے جو بھی تھیم آپ یہاں پر آپ کے پاس پڑی ہوتی ہے وہ اس کو یہاں پہ آپ ایڈ کرنا جاتے ہیں اس کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو سیمپل اسی طرح سے ہی جیسے جو ہیں وہ ہم نے پھر آپ کو اپلوڈ ہو جائے گی اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے پاس اوپشن آ جائے گی اس کو پرویو کرنا چاہیں پرویو کر لیں اور ایکٹیو کرنا چاہیں تو آپ ایکٹیو کر لیں جیسے کہ ہم نے ایک سیمپل تھیم جب ہم نے فائل کر کے جو وہاں پہ لگائی تھی تو یہ ایک تھیم جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھیم جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ تھیم آپ وہ سلیکٹ کریں جو یوزر فرنٹلی ہو یوزر آئے اس کو وہ چیز پسند آئے اس حوالے سے تھیم یوز کریں میں نے اکثر موسلی یوزرز کو دیکھا ہے کہ بھی انہوں نے تھیم ایسی چوز کی ہوتی ہے بہت کلر فور یوز کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جیس لائک کہ وہاں پر وہ ایک ٹویٹر کی جو ہیں وہ جو ان کا جو ہے وہ برٹ سا جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ وہاں پہ بھوم رہا ہے اسی طرح سے نیچے سے کوئی فیس بک کا ٹریک چل رہا ہے تو اس حوالے سے بہت سے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پلگنز بغیرہ اس میں انسٹال کر لیتے ہیں تھیم میں لیکن وہ چیز جو ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھی بیک گراؤنڈ میوزک لگا لیتے ہیں کہ بھی جیسے ہی تھیم اوپن ہوتی ہے ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے تو کوئی سانگ شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے پروفیشنل کام میں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ایسی چیزوں کو آپ یوز نہ کیا کریں سمپل ایک سوشل بار ضرور ایڈ کیا کریں جس میں فیس بک وہ بھی آپ سمپل جو ہیں وہ ایڈ کیا کریں نہ کہ اتنا زیادہ جو ہیں وہ وہاں پر کریں ہاں فیس بک کا پیج وغیرے کے حوالے سے آپ لائک بوکس وغیرہ ویڈگٹس میں ایڈ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ویڈگٹس کے بارے میں بھی دیکھیں گے ویڈگٹس کو کس طرح ایڈ کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھیمز کے بارے میں سمجھ آگی ہوگی تھیمز بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور مزید ہم جو ہیں اس میں دیکھیں گے آگے جا کے بھی ہم اس کو کس طرح کسٹومائز مزید کر سکتے ہیں ویڈگٹس کے حوالے سے یا مینیو کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ اپنی دعاو میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی